ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اتنی دیگیں چراؤ جی شریکے کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کے ختم چھوٹا کیا دیگے کم پکائی ہے خانہ کم پکایا ہے مرنے کے بعد ماں باپ کی اتنی تو کر رہا ہے ان کے ختم کے لئے اتنی دیگیں چراؤ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر ماں چار پیسے کے لئے تُس سے ترستی ہو باپ دوائی کے لئے ترستا رہا ماں پھل کے لئے ترستی رہی باپ پھل کے لئے ترستا رہا باپ کو کوئی چیز چاہیئے ہوتی ماں کو کوئی چیز چاہیئے ہوتی تو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میرا اپنا گزارہ نہیں ہوتا میرے اپنے بیوی بچی ہیں میں کدھر جاؤں ارے یار اس بات کو تو کیسے بول گیا ہے ایک ہی تیرا باپ تھا اور ایک ہی باپ کے تو پانچ بیٹے تھے پانچ بچوں کو ایک اکیلا باپ پالتا ہے کیسے محنت مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے گرمی کو پرتاست کرتا ہے سب کچھ پرتاست کر کر پانچ بچوں کو پالتا ہے لیکن وہی بچے پانچ جب جوان ہو جاتی ہیں جب بڑے سے پوچھا جائے ماں کو سنبھالو باپ کو سنبھالو کہتا ہے ہمارے پاس اخراجات بہت زیادہ ہیں ہمارے اپنی پوڑی نہیں پڑتی ہم کیسے کریں جب چھوڑے سے پوچھا جاتا ہے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے اخراج کتنی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیسے ہم گزارہ کر رہی ہیں لیکن صاحب اس بات کو اپنے خیال تو کرو نا کہ ایک باپ نے اپنے پانچ بچوں کو کس وقت پالا کیسے مشکت کر کر کے پالا کیسے پریشانی کے عالم میں پالا تکلیف برداشت کر کر کے پالا اور آج پانچ بچے ہیں ایک باپ کو نہیں پال سکتے پانچ بچے ہیں ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا پانچ بچے ہیں ایک ماں کی دوائی نہیں پڑی ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیں نہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھیں ہیں خدا کی قسم جنہوں نے ماں باپ نے اپنے اولاد کو بڑا کیا ہے پڑھایا لکھایا جوان کیا شادی کیا شادی ہونے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر لادہ ہو جاتے ہیں ماں باپ کے کوئی فکر ہی نہیں ہے اللہ حکبر کبیرہ یہ ایسی ہستیاں ہیں خدا کی قسم جنہوں نے ان کو نراز کیا اس نے رب کو نراز کیا یہ ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں یہ نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی زکاة قبول نہیں ہوگی حاج قبول نہیں ہوگا اگر ماں باپ نراز ہے تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی عبادت تمہارے مو پر مار دی جائے گی حاج مو پر مار دیا جائے گا لیکن خدا کی قسم اگر ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے چھوٹا سا ایک عمل بھی کر لینا اللہ پاک وہ بھی برا اس کی بارے مقبول ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں یہ ایسی ہستیاں ہیں آپ دیکھیں صاحب آپ اس بات کو تسلیم کریں گے بندے کا مال زائیں ہو جائیں نا دوبارہ مل جاتا ہے اولاد فوت ہو جائیں دوبارہ مل جاتی ہے بیوی فوت ہو جائیں دوبارہ مل جاتی ہے لیکن ماں باپ چلے جائیں نا دوبارہ نہیں ملتے ایسی بات ہے کہ نہیں ہے ماں باپ چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے یہ ایسی ہستیاں ہیں ان کی قدر کریں آج پتہ کیا ہوتا ہے باپ اندر ہو نا گھر کی اندر تو بیٹے کے دوست آ جائیں تو بیٹا کہتا اب بجی آپ باہر چلے جائیں میرے دوست آئیں میرے دوست آئیں آپ کو بات کرنے کا نہیں بتا میں آئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے باتیں کرنی ہوں اور یا تو کیا تھا تجھے انگلی پکر کا کس نے چلنا سکھایا ہے تجھے بولنا کس نے سکھایا تمیز کس نے سکھائی ہے باپ نے سکھائی ہے نا اور آج تو بڑا ہو گیا تیرے دوستوں بانے گیا آج تو باپ کو کہہ رہا تو جب بات کرنے کا پتہ نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ خدا کی عزت کا سمہ میں رونا آتا ہے آج اب بچے جو ہیں نا بچے کتنی رات تک باہر رہتے ہیں ماں باپ گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں بچہ یہ سوچتا ہے ماں باپ سو گئے ہوں گے سو گئے ہوں گے لیکن حقیقت بات پتا کیا ہے جب تک آخری بچہ اپنے گھر کے اندر نہیں نہ آجاتا ماں باپ کو سکون کی نید نہیں آتا ماں باپ سوتے نہیں ہیں اللہ باپ بار بار فون کر کے پوچھتا ہے بیٹا کدھر ہو کدھر ہو کیا کر رہے ہو ماں کو فکر رہتی ہے لیکن بچہ اپنے دوستوں کے اندر گفتگوں کے اندر مشغول ہے باپ کی فکر ہی کوئی نہیں ہے ماں کی فکر ہی کوئی نہیں ہے اور اس بات کو بولنا نہ یہ ایسی تحریر ہے جو تم لکھ رہے ہو اور یہ تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کے سکھا ہے سنائے گی اولاد پڑھ کے سنائے گی جو تم لکھ رہے ہو کیا تحریر ہے آج ایک باپ اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے پتر گھر آجا ٹیم بہت زیادہ ہو گیا گھر آجا اللہ اکبر وہ فون نہیں اٹھاتا یا کہتا ہے میں اب ہی آیا اب ہی آیا یا ایک باپ اپنے بچے سے کہے بیٹا فلانا کام کر دو یہ چیز لا دو یہ چیز لا دو ماں کہے یہ چیز لا دو بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن اسی وقت آگر کسی یار کا سجن کا فون آ جائے نا دوست کا فون آ جائے تو بیٹا دورتا ہوا جاتا ہے دورتا ہوا اپنے دوست کے پاس چلا گیا لیکن اپنے ماں باپ کے فکر نہ کیا اس کے یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری بڑی فرما بردار ہوگی نہیں جیسا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل ویسے ہی تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے